اور اب آپ کو اگر کریں گے خیبر پختلخواہ حکومت نے سیکیورٹی کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پولیس لائنز میں شیرہ شناس کیامرے لگانے کے لیے یونیورسٹی آف انجینئرن سے دابطہ کر لیا ہے تفصیلات جانتے ہیں آج اس پشاور کے نمائندے کامران علی سے کامران علی اس خبر کی تفصیلات سے آگاہ سیجیے گا جی بالکل خیبر پختلخواہ حکومت نے سیکیورٹی کے لیے پولیس لائن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سی سی ٹی وی جو کیمرے اور پی ٹی زی جو کیمرے وہ نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسی سلسلے میں چیف سیکرٹری خیبر پختلخواہ نے نیورسٹی آف انجینئرنگ سے رابطہ کر کے ان سے جوے وہ تجویز مانگ لی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر گل محمد کا کہنا ہے کہ مردان میں پہلے ہی سے نو کیمرے تجرباتی طور پر جو وہ نصب کیا جاتے چکے ہیں اور پولیس لائن میں بھی اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تیر یہ کیمرے جو ہے وہ تجویز کر دی گئی ہے اس ساتھ میں ان نے یہ بتایا کہ پانچ سے چھے کروڑ روپے جو ہے اس منشوبے کے پر لاغت آ سکتی ہے ان نے یہ بتایا کہ پی ٹی زی کیمرے کے ذریعے غیر متعلقہ شخص کے ان کی نشاندئی ہو سکتی اور پولیس وردی سمیت کسی ایک لیسی سم کے لباس میں موجود جو جرائم پیش آفراد ہے اس کی نشاندئی ہو سکتے اور یہ سسٹم بھی وہ مکمل طور پر سائبر حملے سے محفوظ ہے کامران یہ بتایا جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ نو کیمرے نصب کیے جا چکے ہیں اور مزید کیمرے کب تک لگ جائیں گے جس میں نے پہلے بتایا تو پائلٹ بیس پر مردان میں یہ نو کیمرے نصب کیے جا چکے ہیں جبکہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو سنٹر اس کے ڈائریکٹر نے پولیس لائن میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تیج جوے پیوٹیزی کیمرے نصب کرنے کی زیوہ تجویز دیے اور اقتدائی طور پر ان نے یہی تجویز دیے کہ تقریباً چالیس کے کیمرے لگائے جائے تمام اندرونی جو راستے اس پر تاکہ کسی بھی قسم کے غیر متعلقہ شخص کی زیوہ پوری طور پر نشاندہ ہی ہو جا سکیے تو جس پر خیبر پختمقہ حکومت نے ذرائع نے بتایا کہ آمادگی بھی ظاہر کی اور ممکنہ طور پر دو مہینوں میں اس پراجکت بھی زیوہ مکمل کر لیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا اور ڈیریکٹر نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس دکٹر گل محمد میں بھی میڈیا سے گفتگو کیا آئے آپ کو دکھا دیتے ہیں میں یہاں پہ نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ڈیریکٹر ہوں اس وقت مردان میں جو ہے نو ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ پیٹیزی کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کی فیڈ ان کے مین ہیٹ کورٹر آتی ہے ان کے سارے کرمینل کا ڈیٹا جو ہے وہ سینٹر سے اویلیبل ہے کہیں پہ بھی کوئی کرمینل نظر آ جاتا ہے اسی وقت وہ کیمرہ ڈیٹیٹ کر لیتا ہے اور اس کو رپورٹ کر لیتا ہے یہی سسٹم ابھی ہم پروپوس کر رہے ہیں کہ کے بھی گورنمنٹ جو ہے ابھی لیسن بلاس ہوا ہے اگر وہ امپلیمنٹ کر لیں اور ان کے تمام جتنے بھی ریجسٹر لوگ ہیں ان کا ڈیٹا اس سسٹم پہ اویلیبل ہو تو کوئی بھی اناترائز بندہ جو ہے ان کے دپارمنٹ میں انٹر نہیں ہو سکے گا ایون اگر آپ پولیس کی وردی یا کوئی بھی دوسری وردی میں انٹر ہونا چاہے تو آپ کی فیشل ریکنیشن ایک خاص جسن سے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے مین سکین پہ آ جاتا ہے کنٹرول رون میں ان کی انفارمیشن چری جاتی ہے تو دین آپ اس کو اترائز کر سکتے ہیں کہ وہ دپارمنٹ میں انٹر ہو سکیں ہمارے سسٹم میں یہ ایڈوانٹیش ہے ایک تو یہ آف لائن ہے اس کا مطلب ہے اس کو سائیبر سیکیورٹی کا کوئی تریکٹ نہیں ہے اگر آپ چاہیں کہ نائب بھی ڈیٹیکٹ کریں آپ کسی بھی طرح کے آرمری پہ اس کو ٹرین کرتے ہیں تو وہ یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے باقی کیمرے جو ہے ان کی جتنے بھی انٹری گیٹس ہیں فرستہ فال اس پہ ایمپلیمنٹ ہونی چاہیے